بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل شہزاد تاسمی امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے عزیز طلبہ جماعت دہم کے باب نمبر پانچ ہم نے پچھلا تحارت و جسمانی صفائی کا ایک لیکچر لیا تھا اب سیکنڈ لیکچر ہے کہ وضو کے فرائز اور وضو کا طریقہ وضو کے فرائز میں چار چیزیں شامل ہیں یعنی کہ چار فرائز ہیں نمبر ایک چہرے کو دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہم وضو میں سر انجام دیتے ہیں وہ کچھ تو سنت ہیں اور کچھ واجب ہوتی ہیں یہ کچھ مسنون ہیں وضو کا طریقہ جو مسنون طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو دھونا یہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے اس کے بعد تین بار کلی کرنی ہے کلی کی طرح کرنی ہے چلو بھر پانی لینا ہے اور موہ میں ڈالنا ہے پانی لے کے اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ گرگرہ ضرور کریں گے اگر روزہ ہے تو پھر آپ ہلکا سا کلی کر کے اور پانی کو گرا دیں گے اس کے بعد تین بار ناک میں پانی چڑھائیں گے جس چلو بھر پانی نہیں ہے وہ ناک میں پانی چڑھائیں گے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ نرم ہڈی تک نہیں چلائیں گے اگر روزہ ہے تو پھر آپ نرم ہڈی تک اچھی طرح سے پانی پہنچائیں گے اور اس بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جیسے چھنگلیا بھی کہا جاتا ہے اس ہاتھ سے ناکی صفائی بھی کریں گے تاکہ ہر جگہ سے پانی پہنچ جائے اس کے بعد چہرہ دھونا چہرہ کانس دھونا یہ ہمارے جو پیشانی ہے ماتھا ہے جہاں سے یہ بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوگ یعنی کہ یہاں سے لے کے دوسرے کان کی لوگ تک اچھی طرح سے تین بار دھویں گے اس کے بعد کوہنیاں دھونی ہیں آپ نے یہاں تک اچھی طرح سے دھونے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ دھونا ہے پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ دھونا ہے اس کے بعد آپ نے سر کا مسا کرنا ہے اس کا میں طریقہ آپ کو بتا رہتا ہوں سننا طریقہ کیسے مسا کرتے ہیں ایسے چلوبر پانی لیں گے ایک بار دوسری بار اس ہاتھ میں لیں گے اس کو تیسری بار اس ہاتھ میں انڈیل کر اس طرح ہاتھوں کر لیں گے یہ ہاتھ کی پوزیشن ہونی چاہیے یہ تین انگلیاں نیچے والی اور یہ دو آپ کی الگ سے ہونی چاہیے اس کے بعد یہ جہاں سے جڑ شروع اور یہ بالوں کی یہ ایسے لے کے جا کے سیدھا سے پیچھے کی طرف لے جائیں گے یعنی کہ ان انگلیوں کو آپ نے الگ نہیں کرنا ایسے کریں گے سیدھا یہاں سے جڑ سے شروع کریں گے اور صرف یہ جگہ آپ کی لگنی چاہیے تین انگلیوں کی یعنی کہ جس کا پیٹ کا آ جاتا ہے یہ پیچھے تک لے کے جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کی جو تلی ہے اس کو ایسے آگے لے کے آئیں گے ایسے موڑنا نہیں ہے جس سیدھا یہاں تک اس کے بعد آپ کی دو انگلیاں کانوں کا خلال کریں گے جہاں جہاں تو جس طرح سائٹ سے بنا ہو اس کو پوری طرح اچھے طرح سے آپ اس کا خلال کر دیں گے اس کے بعد یہ انگلوٹھے بچ گئے یہ کانوں کے بیک سائٹ پر ہے اس کو استعمال کریں گے اچھے طرح سے ملیں گے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے اس کے بعد ہاتھوں کی بیک سائٹ بچتی ہے تو دردن کے پیچھے اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ سر کا مسا ہو جائے گا یاد رکھیں یہ جو ہم نے سر کا مسا میں نے ابھی کر کے دکھا ہے یہ پورے سر کا مسا ہے جو فرض ہے وہ اس طرح یہ تین بار چلو بار پانی لیں گے اور اس طرح آپ ایک بار ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کا یہ مسا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے فرض تو ہم جس طرح ہم کرتے ہیں وہ سننا طریقہ تو یہ کریں گے تو اس طرح بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پاؤنڈ ہونے ہیں ٹکھنوں سے میت پاؤنڈ ہونے ہیں اگر آپ گرد سے ہو کر آئے ہیں مٹی سے ہو کر آئے ہیں تو آپ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے اور خلال اس سے انگلی سے کرنا ہے پہلے دائیں پاؤنڈ ہوں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے جسم کا دائیں حصہ دھویا جائے اس کے بعد بائیں حصہ دھویا جائے اور کنٹینیوزلی دھونا ہے یہ نہیں کہ مطلب آپ نے کلی کر لی ناک میں پانی چڑھا لیا اس کے بعد بیٹھ گئے باتیں کر لی دو منٹ اور وہ جسم کا حصہ سوک گیا پھر آپ نے چیرہ دھو لیا نہیں یعنی کنٹینیوزلی دھونا ہے اور اتنی جلدی دھونا اس طریقے سے دھونا ہے کہ جسم کا جو پہلا حصہ ہے وہ سوکھ لینا پائے یعنی کہ آپ کا پورا وضو ہو جائے پاؤں آپ دھو لیں تو آپ کے جو کلی کی تھی یا چہرہ دھویا تھا تو اس کا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہونے پائے ٹھیک ہے اگر اس سے کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں خوبصورت ہو کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آگئی ہوگی نیکس لیکن ہم ملتے ہیں غصل کے طریقے کے بارے میں انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ